ہُوَ الَّذِي أَعْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ هُوَ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ غُلَّ أُمُّ الْكِتَابَ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيئد الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکا يا رسول اللہ وعلى آلیکا واصحابك يا حبیب اللہ السلام علیکا يا نبی اللہ وعلى آلیکا واصحابك يا نور اللہ محترم ناظرین اکرام ہمارا سسلہ ہے حقام قرآن اور آج کے سسلے میں سور نساء کی آیت نمبر 32 اور 33 کو ہم نے شاملے سسلہ کیا ہے ان آیات مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر دو مرکزی حقامات بیان کیے گئے پہلا حکم تو اس سوال سے متعلق ہے کہ عورتوں اور مردوں کا جو حصہ ہے یہ ایک جیسا کیوں نہیں رکھا گیا اور اس کے حوالے سے کیا سوچ ہونی چاہیے دوسرے حصے کے اندر بھی اس مرکزی طور پر یہ بیان کیا گیا کہ ویراست کے جو حصے ہیں وہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اور اسی حساب سے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے جو ان کو مقرر کیا گیا آئیے سب سے پہلے ان دو آیات مبارکہ کے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں قرآن کی قراشنی وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِنَّ مَا اکتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِنَّ مَا اکتَسَبُوا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ وَالْفَضُلِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے وَلِكُلِّنَ وَجَعَلْنَا مَوَالِيَ مِنْمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَشَهِيدًا اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیئے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور کرابت والے اور وہ جن سے تمہارا حلف بند چکا انہیں ان کا حصہ دو بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے محترم ناظرینِ کرام ان دو آیاتِ مبارکہ کے زمن میں کن نکات پر گفتگو ہوگی آئیے ان کے فیرس ملازہ کرتے ہیں سورہ نیسا کی آیت نمبر 32 اور 33 کے تحت زیرِ بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک آیت نمبر 32 کا شانی نزول کیا ہے نمبر دو دنیا میں نعمتوں کی تقسیم کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اس پر اعتراض درست نہیں نمبر تین وراثت میں عورت کے حصے کے کم ہونے کی کیا وجوہات ہیں نمبر چار آیت نمبر 33 کا شانی نزول کیا ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال احساسِ کمتری اور دیگر بہت ساری خرابیوں کا حل ہے نمبر چھے وراثت کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے نمبر سات عقدِ موالات کیا ہوتا ہے پہلا ہمارا نقطہ یہ تھا کہ آیت مبارکہ کا شانی نزول کیا ہے مفسرین نے اس تعلق سے ایک سے زیادہ روایات نقل کی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی ایک روایت یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد کے ذریعے بڑے بڑے درجات حاصل کر لیتے ہیں مراث میں بھی ان کا حصہ زیادہ ہے تو کاش ہم عورت نہ ہوتے بلکہ مرد ہوتے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے بندہ و سال پر راضی رہے ایک روایت یہ ہے کہ جب آیات مراث نازل ہوئیں تو مرد بولے کہ جس طرح دنیا میں ہمارے حصے عورتوں سے دگنا ہیں ایسے ہی آخرت میں ہمارے لئے سواب بھی زیادہ ہے عورتیں بولے جس طرح دنیا میں ہمارے حصے عورتوں سے کم ہیں ایسے ہی آخرت میں جو ہمارے گناہوں کے سزا ہوگی وہ مردوں کے مقابلے میں عادی ہوگی ایک ان کا خیال تھا حالانکہ اس طرح ہے نہیں اس پر یہ آیت ہمارے کا نازل ہوئی تیسری روایت یہ ہے کہ جب مراث کی آیات نازل ہوئیں جن میں مردوں کے حصے عورتوں سے دگناب مقرر کیے گئے عورتوں نے ارز کیا کہ مرد کوئی ہیں کما بھی سکتے ہیں اور عورتیں کمزور ہیں ان کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور ارز کی کہ کیا وجہ ہے کہ مردوں کا شکر قرآن میں زیادہ ہے یعنی جو سیگے استعمال ہوتے ہیں عام طور پر وہ مذکر کے سیگے استعمال ہوتے ہیں ایک عام حکم بھی جو دیا جاتا ہے یعنی حقیم السلحہ ایک حکم دیا گیا نماز پڑھو اب یہ عربی ترقیب کے اعتبار سے مذکر کا سیگا ہے جب مذکر کو خطاب کیا جائے تو اس سیگے سے خطاب کیا جاتا ہے لیکن حکم عام ہے مرد اور عورت دونوں اس میں داخل ہیں تو ایک شکایت انہیں یہ ہوئی یا ایک خیال ذہن میں یہ آیا کہ عورتوں کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں کم کیوں کیا جاتا ہے تو مفسرین نے لکھا کہ اس پر دو آیات نازل ہوئیں ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 32 اور دوسری سورہ احضاب کی آیت نمبر 35 تو آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے عورتوں کا ذکر مردوں کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیا والقانتین والقانتات فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور اللہ کا خوف لکنے والے مرد اللہ کا خوف لکنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات خیرات کرنے والے مرد والخیرات کرنے والی عورتیں والصائمین والصائمات رضا لکنے والے مرد رضا لکنے والی عورتیں والحافظین فروجہم اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے مغفرت اور عجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے تو اس آیت مارکہ میں مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا یہ ان کی دلجوئی کے لیے تھا اس کے علاوہ بھی ایک سے زائد مواقع پر قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے جب صفات بیان کی ہیں مردوں کی تو عورتوں کی بھی ساتھ ساتھ صفات بیان کی ہیں تو اس آیت مارکہ میں مرکزی طور پر یہ بات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ نے اگر بعض کو بعض پر فضلت دی ہے تو اس معاملے کے اندر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس حال پر رکھا ہے جو حکامات مرتب فرمائے ہیں جو کچھ مقدر فرما دی ہے وہ بندہ اس پر راضی رہے تو دنیا میں نعمتوں کے تقسیم کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے کوئی کمزور ہے تو کوئی طاقتور کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے کوئی اہل منصب ہے تو کوئی ماں تحت ہے کسی پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضل فرمایا ہے کسی پر کم فضل فرمایا ہے تفاوت برقرار ہے اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما فضل اللہ به بعدکم الا بعد کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بکشی ہے اور یہ فضیلت کا نظام اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر بتیس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا آجے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اشارت فرمایا کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں ہم نے ان میں ان کی زیست یعنی زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی حسی بنائے اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتہ سے بہتر کتنی واضح آیت مبارکہ ہے کہ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَوْمْ ہم نے جو ہے وہ زندگی کو لوگوں کے درمیان مختلف انداز سے تقسیم کیا ہے فی الحیاتِ دنیا دنیا کا نظام اسی طرح ہے وَرَفَعَنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَبَعْدِ فَوْقَبَعْدِنْ دَرَجَاتِ بعض کو کے درجات بھی بعض کے مقابلے میں زیادہ رکھیں تو انسان کو اپنے حالات موجودہ حالات پر سمجھوتا کرنا چاہیے آگے بڑھنے کی لگن آگے بڑھنے کی دن اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے بری بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ اس کے حالات گزر رہے ہیں اس پر شکوے کا شکار ہو اس پر وہ دوسروں کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو احساس کمتری کا شکار ہو یہ برائیاں ہیں ورنہ دنیا کا نظام ایسا ہے پوری کائنات کا نظام آپ دیکھ لیں کہ کہیں تھنڈک ہے کہیں گرمی ہے اور دونے چیزیں انسان کی ضرورت ہے کہیں اجالہ ہے تو کہیں اندھیرہ ہے دونے چیزیں انسان کی ضرورت ہے کہیں سبزہ ہے تو کہیں خشکی ہے دونے چیزیں انسان کی ضرورت ہے کہیں پانی ہے اور کہیں بنجرپن ہے دونے چیزوں سے انسان کے فوائد وابستہ ہیں تو یوں عالم کا نظام بھی ایک جیسا نہیں ہے عالم میں بھی کہیں پہاڑ ہیں تو کہیں میدان ہیں تو کہیں سہرہ ہیں تو کہیں باغات ہیں تو جس طرح پورے عالم کے اندر تفاوت ہے تقسیم مندی ہے اسی انداز پر انسانوں کے درمیان میں بھی فرق ہے تفاوت ہے مختلف انداز کا تفاوت ہے اب انداز پر یہ لازم ہے کہ جب وہ اپنے سے معفوق کو دیکھیں جنہیں دنیا میں نعمتیں زیادہ دی گئی ہیں جنہیں مال زیادہ دیا گیا جنہیں منصب بڑھا دیا گیا جنہیں فضل اللہ کی طرف سے زیادہ ملا علم بھی اللہ کا فضل ہے علم کے اندر بھی بعض باز پر فائق ہوتے ہیں تو اب بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ حسد کا شکار نہ ہوں سامنے والے اسے زوال نعمت کی تمنہ نہ کریں سامنے والے سے زوال نعمت کی تمنہ کرنا یہ حسد ہے اور حسد گناہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس پر گریس فرمائی ہے جو حسد ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ناپسند فرماتا ہے اللہ رب العزت نے انشاءت فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جو لوگوں کو دیا ہے تم اس پر حسد کرتے ہو مضمت بیان کی گئی اس کے بجائے انسان کو انسان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ یہ مانگے کہ جس طرح اللہ تعالی نے دوسرے پر فضل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی فضل کرے جو نعمتیں اللہ تعالی نے فلاں فلاں کو دی ہیں وہ نعمتیں مجھے بھی عطا کرے اگر انسان اس طرح مانگتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر وہ یہ تمنہ کرتا ہے کہ دوسرے سے زائل ہو جائے دوسرے سے وہ نعمت ختم ہو جائے تو یہ تمنہ کرنا اور یہ خواہش رکھنا یہ قابل مضمت ہے اور اس بات کے ساتھ زندگی نہیں گزارے جا سکتی انسان اپنے آپ کو محرومیوں میں محسوس کرے گا احساس کمتری میں محسوس کرے گا زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے سارا کا سارا خراب ہو جائے گا صرف اور صرف اسے منفی چیزیں ہی نظر آئیں گی اللہ تعالی نے جو دیا ہے جس حال پر رکھا ہے اس حال پر راضی رہنا اس حال پر خوش رہنا ہی اچھی زندگی ہے خوشیوں کی علامت ہے خوشیوں کا سبب ہے اور جو لوگ عیسہ نہیں کرتے کرتے تو رہتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں انہیں مل پاتا اور جو راستے ہوتے ہیں خوشحالی کے طرح لے جانے کے ان راستوں تک بھی وہ نہیں پہنچ پاتے ہم اگلے نکتے کے طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلے نکتہ یہ ہے کہ بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمارکہ نازل فرمائی اور اس آیت ہمارکہ کا ایک حصہ وہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے مرد کو عورت پر فضلت دی ہے مرد کا حصہ بھی زیادہ رکھا ہے تو آخر وجہ کیا ہے کہ عورت کا حصہ کم کیوں ہے پہلے تو ایک بات کلیر ہونی چاہیے کہ ہر موقع پر عورت کا حصہ مرد سے کم نہیں ہے بلکہ میں کچھ صورتیں بیان کروں گا کہ وراثت کے اندر کسی کا انتقال ہوا ہے اور عورتوں کو زیادہ مل رہا ہے دو ایسی مرکزی صورتیں ہیں جہاں عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے مثال کے طور پر بیٹے اور بیٹیاں چھوڑی ملنے والے نے تو اب بیٹیوں کو جو ہے وہ بیٹوں کے مقابلے میں آدھا ملے گا اسی طریقے سے ملنے والے نے بھائی اور بہن چھوڑے بھائی اور بہن کو ہر صورت میں حصہ نہیں ملتا کچھ صورتوں میں ملتا ہے تو جن صورتوں میں ان کو مل رہا ہے وہاں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ بہنوں کو بھائیوں کے مقابلے میں آدھا حصہ ملے گا تو یہ دو مرکزی ایسے معاملات ہیں جہاں عورتوں کو مردوں کو مقابلے میں نصف ملے گا وہ نہ اور بہت ساری اسے جگہیں ہیں کہ جہاں عورتیں زیادہ لے جاتی ہیں اور جہاں نصف ملتا ہے اس کے کیا وجوہات ہیں بہت ساری وجوہات ہیں پہلی بات یہ ہے ہم وجوہات کی طرف نظر کیوں کریں جب نظام اللہ تعالی کا بنایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو مقرر فرما دیا بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے اور جو صحابہ اکلام علی مردوان کے واقعات آپ نے سنے شان نزول کی تفصیل سنتے ہوئے یہ تو نزول قرآن کا زمانہ تھا اس زمانے میں صحابہ اکلام بہت سارے خواہشات رکھتے تھے یہ حکم بھی نازل ہو جائے یہ حکم بھی نازل ہو جائے تو اس وقت اس طرح کی خواہشات کوئی مضموم نہیں تھی کوئی بری نہیں تھی لیکن اللہ رب العزت نے ان سوالوں کے جواب میں بھی یہی رشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فضیلت بکشی ہے اور اس سے جو اگلی آیت مبارکہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں کئی اعتبار سے انہیں فوقیت حاصل ہے تو بات ہے مردوں کے وراثت میں حصے کی تو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر جو انہیں زیادہ حصہ دیا اس کی وجوہات کیا ہیں بہت ساری عقلی وجوہات ہیں ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ گھر چلانا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اور مرد کے ذمہ عورت کے مقابلے میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں مثال کے طور پر بیوی کا نفقہ اس کے ذمہ ہے بعض صورتوں میں محباب کا نفقہ اس کے ذمہ آتا ہے بعض صورتوں میں بہن بھائیوں کا نفقہ اس کے اوپر آتا ہے شادی کے بعد محر دینا اس پر لازم ہوتا ہے گھر چلانا گھر کا خرچ چلانا بال بچوں کی پریوش کرنا سارے چیزیں اس کے اوپر لازم ہوتی ہیں تو اس عدبار سے اگر اسے حصہ زیادہ مل رہا ہے تو اس کو احتیاج بھی زیادہ ہے ایک وجہ یہ بیان کی گئی عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں عقل کم ہے اور خواہشات زیادہ ہیں اگر انہیں زیادہ دیا جائے گا تو یہ زیادہ خرچ کریں گی بے تحاشہ خرچ کریں گی فساد برپا ہوگا اس لیے ان کا حصہ ہی آدھا مقرر کیا گیا اور ایک حکمتی بیان کی گئی کہ عورتوں کے مقابلے میں جو مرد ہیں وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے مواقع ہیں انہیں زیادہ ملتے ہیں مطلب وہ باہر نکلتے ہیں لوگوں کے حوال سے واقف ہوتے ہیں غریبوں کا یتیموں کا بیواؤں کا مساکین کا خیال لکھنے کا انہیں جو موقع ہے وہ زیادہ ملتا ہے مساجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں مدارس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں نیکی کے جو کام ہیں ان میں وہ آگے آگے رہتے ہیں ان کے آگاہی زیادہ رہتی ہے آگاہی سے بندہ کنونس ہوتا ہے اور کنونس ہونے سے ترغیب ملتی ہے اور ترغیب ملتی ہے تو یوں مرد زیادہ مال کرچ کرتا ہے تو اس اعتبار سے ان کا جو حصہ ہے وہ بھی زیادہ رکھا گیا ہے اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو بہت سارے فضلتیں بکشی ہیں کیا فضلتیں بکشی ہیں کہ منصب نبوت مردوں کے حصے میں آیا خلافت قبرہ مردوں کے حصے میں آئی امامت مردوں کا حق ازان مردوں کا حق خطبہ جمعہ کا مردوں کا حق اصحاب فرائض کے بعد جو اصحابات ہیں دوسرا جو درجہ ہے سارے کے سارے مرد اسی طریقے سے نکاح کا مالک مرد عورت اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی نصب مرد سے چلتا ہے مرد کو اللہ تعالی نے داری سے زینت بکشی امامہ سے زینت بکشی مرد کو نفقہ دینے والا بنایا اس کا ہاتھ اوپر رکھا ہے عورت کو لینے والا بنایا تو بہت ساری فضیلتیں اللہ تعالی نے مرد کو عطا کی ہیں تو وراثت میں زیادہ حصہ ملنا یہ بھی ایک شرف اور ایک فضیلت ہے تو یہ بات اس انداز پر قابل قبل ہونی چاہیے اللہ تعالی نے مرد کو یہ فضیلت بکشی ہے جس طرح اللہ تعالی نے مرد کو اور بہت ساری فضیلتیں بکشی ہیں اسی طرح یہ بھی ایک فضیلت ہے تو جب اللہ تعالی نے یہ فضیلت بکشی ہے تو بندے کو اس فضیلت پر راضی رہنا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے اور اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے کہ جی مرد اور عورت بلابر ہونے چاہیے اور یوں ہونے چاہیے اور یوں نہیں ہونے چاہیے اسلام کے جو قوانین ہیں اس کو سامنے رکھا جائے آج بہت سارے ممالک کے اندر یہ تحریک چلی ہے کہ جناب عورتوں کے تنکھائیں کم کیوں ہیں ایک ہی جو ہے ڈوٹی کرتی ہیں ایک ہی جوب ہے اور ایک ہی کام ہے تو عورتوں کے تنکھائیں کم کیوں اور بہت سارے ملکوں میں عورتوں کے تنکھائیں برابر کرنے کے قانون بھی رائج ہو گئے ہیں قانون تو رائج ہو گئے ہیں لیکن عملی طور پر آج بھی ایسا نہیں ہے آج بھی مرد زیادہ کام کرتے ہیں زیادہ خطرات والا کام کرتے ہیں آپ سنتے ہوں گے اکہ دکہ مل جائے گا کہ جناب ایک ملک میں دو ہیں تین ہیں چار ہیں پائلٹ مرد سینکڑوں کے تدار میں ملیں گے کیونکہ یہ ہمت والے کام ہوتے ہیں یہ بہدوری والے کام ہوتے ہیں ان کے اندر ذہنہ چاہیے ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ طاقت اور زیادہ اسٹیمنہ چاہیے ہوتا ہے تو مرد ہمیشہ ہر نازک محاذ پر آگے ملتا ہے مرد کو بہت پناہ فضلیت اللہ تعالی نے بکشی ہے تو جب اللہ تعالی نے شرف دیا ہے تو ہم اعتراض کرنے والے کون اب بات یہ ہے کہ عورتوں کو ہر صورت میں ایسا نہیں ہے کہ حصہ کم ملتا ہو بہت ساری دراست کیسی صورتیں ہیں جہاں عورتیں جو ہیں مردوں سے زیادہ لے جاتی ہیں میں تین چار مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آئیے پہلی مثال کے طرف چلتے ہیں چارٹ میں نے بنایا ہے اس کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مثال ہمیں کیا بتا رہی ہے دیکھئے کسے کا انتقال ہوا اس نے اپنے پیچھے ماں چھوڑی ہے بیٹی چھوڑی ہے پوتی اور چچا چھوڑا ہے ماں بیٹی پوتی یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ والد بن رہی ہیں اور چھے عصے بنے ہیں چھے عصے میں سے یہاں مرد جو ہے وہ چچا ہے چچا کو ایک عصہ ملا ہے اور عورتوں کو پانچ عصے ملیں اب آپ اندردہ لگائیے کہ مرد کو اس صورت میں ایک عصہ ملا چھے میں سے اور عورتوں کو جو ہے پانچ عصے ملے چھتا عصہ ماں لے گئی تین عصے جو ہیں وہ بیٹیوں کو ملے اور ایک عصہ پوتی کو ملا تو آپ دیکھئے پانچ عصے عورتوں کو ملے ایک عصہ جو ہے وہ مرد کو ملا تو یہ ایسی صورت ہے جہاں آدھی سے بزیادہ عصہ جو ہے وہ عورتیں لے گئی ہیں ایک اور مستقی طرف چلتے ہیں دیکھئے مرنے والے نے اپنے پیچھے ماں چھوڑی دو حقیقی بہنیں اور چچا یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ چھے عصے بنے اور چھے عصوں میں سے چچا کو صرف ایک عصہ ملا چار عصے حقیقی بہنیں لے گئی اور ایک عصہ ماں کو ملا عورتوں کو پانچ عصے ملے اور مرد کو صرف ایک عصہ ملا آگے چلتے ہیں ایک اور مثال آپ کے سامنے دکھاتے ہیں جی مرنے والے نے ماں چھوڑی بیوہ چھوڑی دو بیٹیاں چھوڑی اور چچا چھوڑا اب اس کے اندر چوبیس حصے کیے گئے چوبیس میں سے چار حصے ماں کو ملے تین حصے بیوہ کو ملے سولہ حصے دونوں بیٹیوں کو ملے تیئیس حصے خواتین لے گئیں اور ایک حصہ صرف مرد کو ملا ہے اب دیکھئے کہاں سارا جو ہے وہ مرد لے جاتے ہیں بہت ساری صورتوں میں اب دیکھئے آپ چوبیس میں سے تیئیس حصے خواتین کو ملے ایک حصہ مرد کو ملائے اور بھی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں چلیں ایک مثال میں پیش کرتا ہوں اگلی مثال کے طرح بڑھتے ہیں مرنے والے نے ماں چھوڑی بیوہ چھوڑی دو بہنیں چھوڑی اور بھتیجے کو چھوڑا تیرہ حصے ہوئے تیرہ حصے میں سے دو حصے ماں کو ملے بیوہ کو تین حصے ملے دونوں بہنوں کو آٹھ حصے ملے اور ایک مرد تھا بھتیجہ وہ محروم رہا اسے کچھ بھی نہیں ملا اب آپ دیکھئے یہ بھی ایک صورت ہے کہ مرد کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملا تو بات یہ ہے کہ شریعت کا جو نظام ہے اس کے اندر باریکی بھی ہے تفصیل بھی ہے اور بہت تفصیل ہے بعض وقت بندے کو جو ہے وہ صورتیال پتا نہیں ہوتی اور وہ وکیل بنا ہوتا کسی مسئلے میں تو بعض وقت لوگ غلط وقارت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے پہلا مرلہ ہوتا ہے مناظرے میں دعوے پر نقص وارد کرنا ہمیں دعوے پر پہلے تو ہم نے نقص وارد کر دیئے کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہر صورت کے اندر مرد جو ہے وہ زیادہ لے جاتا ہو بعض صورتوں کے اندر ہے اور اس کے اقمت ہم نے بیان کی ہیں اور کتنی صورتیں بیان کی گئیں جہاں عورتیں جو ہیں وہ زیادہ حصہ لے کر گئی ہیں اگلے سے کتر بڑھتے ہیں کہ آیت نمبر بتیس کے والد سے ہم نے اس کے مضامین کو سنا کہ اللہ رب اللہ سے نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی تو آیت نمبر تینتیس کی طرح بڑھنے سے پہلے ایک حصہ رہ گیا اللہ رب اللہ سے ارشاد فرمایا وَسْعَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ کہ بندے کا جو انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے بندے کو کس انداز سے زندگی گزارنے چاہیے اللہ کا فضل تلاش کریں محرومیاں احساس کم تری یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلا نہیں ہے یہ رونا رونا حل نہیں ہے حل کیا ہے اگر سمجھتا ہے کہ اسے محتاجی ہے اسے کچھ چاہیے اسے دنیا چاہیے اسے علم چاہیے اسے دولت چاہیے اسے منصب چاہیے بلا شبہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں مانگ گئے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتا کس نے منع کیا ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا ابن ماجہ کی حدیث مَلْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهِ یَقْدَبْ عَلَيْهِ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ترمیتی شریف کی حدیث حتی ابن مصود عدی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا صلو اللہ من فضل لیہی اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَيُسْعَلِ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے وَإِنَّا أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج کہ افضل ترین عبادت ہے جب بندہ مشکلات میں گھرا ہوا ہو تنگی میں گھرا ہوا ہو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو کھیل بگڑا ہو بعض وقت ہوتا ہے کہ چاروں طرح سے کھیل بگڑا ہوتا ہے روزگار بھی گیا گھر میں بھی پرابلم پچے بیمار والدین بیمار یہ پریشانی وہ پریشانی گاڑی خراب گھر کی چھٹپکنا شروع ہو گئی نہ جانے کیا کیا پریشانیاں تو افضل ترین عبادت ہے جب ایسی حالات کا بندہ شکار ہوتا ہے تو پھر کشاربگی کا انتظار کرے اللہ تعالیٰ کے باردہ میں گریہ کرے یہ جب مسائب ہیں دور ہو جائیں یہ مانگے اور انتظار میں رہے اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرما دیا تو محروم ہیں وہ بندے یا قابل رحم ہیں وہ بندے کہ جو پریشانیوں کے آنے پر واولہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ کی برکتیں نہیں مانگتے حالانکہ جو مسئبتوں کا پریشانیوں کا جو موقع ہوتا ہے یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں جس میں بندہ حالت استحراب میں ہوتا ہے اور مستر کی جو دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں کتنی ایسی دعائیں ہیں جس میں روزگار مانگنا بتایا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا بتایا گیا ہے جس کے اندر اولاد کی نعمت مانگنا بتایا گیا ہے جس میں تنگیق دور ہونے کا کہ دعائیں جو ہیں وہ مذکور ہیں دعائیں معصورہ میں تو قصور ہمارا ہے ہمیں نہیں سلیقہ بتا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں بتا ہمیں مانگنا نہیں آتا تو ہم واویلہ مچا کر ہم شکوی اور شکایت کر کے جو اصل راستہ ہے وہ بند کر لیتے ہیں اپنے اوپر اور اصل راستہ بند کر کے پھر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ دروازے کلیں کشارگی ہو اور فضل داخل ہو کہاں سے داکل ہوگی نکتہ ہمارا یہ تھا کہ آیت نمبر تین تیس کا شانہ نزول کیا ہے آیت نمبر تین تیس کا شانہ نزول یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر دیل ترانہو کے صاحب زادے عطی عبد الرحمن عضی اللہ ترانہو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا آپ نے یہ اہد کیا یہ قسم اٹھائی کہ میں ایک دانہ بھی تمہیں جو ہے اپنی وراثت سے نہیں دوں گا کچھ عرصے بعد ایمان کی دولت نصیب ہوئی اب معاملہ یہ درپیش ہوا کہ اس بات کا کیا ہوگا جو انہوں نے پہلے کہی تھی اس پر یہ آیت نمبر کا نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے وارث مقرر فرمائے ہیں جب والدین اور قریب رشتہ دار جو ہیں وہ وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کے وارث ہوتے ہیں تو جب وارث ہوتے ہیں اور وہ صاحب زادے ہیں تو بحیثیت اولاد انہیں ان کا حصہ ملے گا اور انہیں وراثت دی جائے گی اور اس کے بعد اگرہ نقطہ یہ ہے واللذین آقدت ایمانکم کہ جو لوگ عقد موالات کر لیں فآتوہم نصیبہم تو پھر اس کے ذریعے جو معاہدہ ہوا ہے وراثت دی جائے گی عقد موالات کیا ہوتا ہے عقد موالات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو مجہول نصب ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے جو وارث بنے اب وہ ایک شخص سے زندگی میں معاہدہ کر لیتا ہے کہ بھئی میری جو وراثت ہے یہ میرے مننے کے بعد تمہیں ملے اس صورت میں اس کے جو اصل وارث ہیں یہ ہے ہی نہیں وارث ہیں کی لمبی چھوٹے تفصیل ہوتی ہے صحابے فرائز ہوتے ہیں پھر اثبات ہوتے ہیں اثبات بڑے دور تک جاتے ہیں چچا کے بیٹے ان کے بیٹے بہت دور تک جاتے ہیں وہ بھی نہ ہو تو پھر ضویل الرحام کی کئی کٹیگریز ہیں ان تک معاملہ جاتا ہے جو جو وارث بنتے ہیں وہ نہ ہو اور ایسا معاہدہ کر لے کہ میرے بعد تمہیں حصہ ملے گا اور اگر زندگی میں مجھ پر دیت لازم ہو جاتی ہے جیسے قتل خطہ ایک سے رنٹ کر دیا کر دیا کسی نے اب اس کو جیل میں ڈال دیا اٹھا کے دیت لازم ہوگی اس کے اوپر دیت دینی پڑے گی تو وہ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ تم میری ویراست لے لینا اور اگر مجھ پر زندگی میں دیت لازم ہوتی ہے تو تم میری دیت ادا کرو گے اور سامنے والا قبول کر لیتا ہے اب دیت ادا ہو یا نہ ہو تو بائچانس ہے لیکن جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی ویراست اسی کو ملے گی جس کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا تو قرآن پاک کی سور نساء کے آیت نمبر تین تیس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا اور یہ اہد سحابہ کے اندر یہ بات بیان ہوتی رہتی تھی یہاں ایک اور بات واضح طور پر بیان کی گئی جو اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے کہ وراثت کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے لیکل انجالنا موالیہ اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر فرما دیئے ہیں مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ کہ والدین اور قریبی اشہدار جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ان وارثوں کو ملے گا تو بہت سارے لوگ اب اس میں رکھنا پیدا کرتے ہیں بات تو ہی چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ملے ہی نا جیسے بات سارتوں کے اندر بھائی کو مل رہا ہوتا ہے یا بتیجوں کو مل رہا ہوتا ہے اچھا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو کیوں ملے جب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اس حصوں کو تو ان کو اگر مل رہا ہے تو کیا برائی ہے اس کے اندر تو یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص زندگی میں اپنے مال کے اندر کوئی ایسا تصرف کرے جس کا مقصد یہ ہو کہ وارث محروم ہو جائیں ایسا تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے یا تک کہ اس کی وجہ سے صدقہ و خیرات کرنا بھی جائز نہیں ہوگا کہ اپنے مال کو وہ صدقہ و خیرات کر کے اس لیے کرنا چاہتا ہے ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ جو وارث بن رہے ہیں ان کو ان کا حق نہ ملے تو اتنا تو صدقہ و خیرات کرنا بھی جائز نہیں ہے ہاں تہائی مال کی حد تک وسیعت کر سکتا ہے تہائی مال کا ایسا اختیار دیا گیا ہے تو آج کی ان دو آیات کے اندر ہم نے تقریباً چھ سات نکات پر گفتو ہو کی اور نکات کے ذریعے جو مختلف احکامات ہیں اور مختلف مسائل ہیں قرآن پاک کی ان دو آیات کے تحجو بیان ہوئے وہ سکھنے کوشش کی اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ ان آیات مبارکہ کی تحت جو باتیں ہم نے سنی ان پرامل پر آنوں کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا واسطہ قرآن سے جو بیار کرتے ہیں عطا کر دے مجھے بیار تو قرآن سے